انیس سو اسی کی بات ہے جب اراک نے ایران پر حملہ کر دیا جس کی ایک اہم وجہ تھی شہت الارب نمی دریا یہ دریا ایران اراک کی این سرحد پر واقع ہے جسے اراک اپنی تجارت کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا جس کا ڈائریکٹ لنک سمندر کے ساتھ تھا جہاں سے اراک دوسرے ممالک کو پیٹرولیم کی ایک وسیع پیمنے پر ایکسپورٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ پیٹرولیم اراک کے لیے ٹوٹل ایکانومی کا ایٹی فائف پرسنٹ ریوینیو جنریٹ کرتا تھا اس جنگ میں لگ بگ پانچ لاکھ ایران اور اراک کے فوجی ہلاک ہوئے مسلمانوں کا مسلمانوں کو مارنا پاکستان کو گوارہ نہیں تھا جبکہ دشمنان اسلام اس جنگ کو بڑاوہ دینا چاہتے تھے مگر پاکستان بحیثیت امن کمیٹی کے صدر دو مسلم ممالک کے درمیان جنگ کو ختم کرنے کے لیے گران قدر خدمات انجام دی اور آخر یونائٹیڈ نیشنز نے دونوں ممالک کو جنگ بندی کا کہا جس سے یہ جنگ بغیر کسی مزید نقصان کے روک دی گئی اس سے ایران پاکستان کے تعلقات میں بھی کافی مضبوطی پیدا ہوئی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارا یوٹیوب چینل لرننگ آؤٹکمز ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ایران پاکستان کا اہم ترین ہمسایہ ملک ہے پاکستان اور ایران کی عوام کے صدیوں پرانے مذہبی، تہذیبی، ثقافتی اور برادنانہ تعلقات ہیں تقسیم ہند کے بعد ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا پاکستان نے اولین فرصت میں نہ صرف ایران کے ساتھ سفارتی طلقات استوار کیے بلکہ وزیر عظم الیاقت علی خان نے 1949 میں ایران کا دورہ کیا پاک ایران سرحد کی لمبائی 800 کلومیٹر ہے قیام پاکستان سے پہلے ایران کا سرحدی تنازع انگریز حکمت سے چل رہا تھا قیام پاکستان کے بعد اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم ہوا اور مارچ 1969 میں سرحدی معاملات خوش اسلوبی سے سرانجام پا گئے جس سے طلقات میں خوشکوار تبدیلی آئی جولائی 1964 کو تین مسلم مالک پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان علاقائی تعاون برائے ترکی کا مائدہ تیپ آیا اس مائدے سے دونوں ممالک کے درمیان اشتراک عمل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا 1989 کو ایران میں انقلاب آیا تو حکمت پاکستان نے ایران کی نئی حکمت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی شبوں میں مختلف مائدے تیپ آئے اور تو اور 1965 اور 1971 کی پاک بارت جنگوں کے دوران بھی ایران نے پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کی ایرانی قیادت نے پاکستانی ہوائی جہازوں کو ہوائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی تھی ایران نے افغان جنگ میں روس کے خلاف پاکستان اور افغان مجہدین کی مدد کی پاکستان نے جب 28 مئی 1998 کو جہوری دماکے کیے تو ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا اور اسے پاکستان کے دفاع کے لیے اہم قرار دیا اور مختلف شبوں میں مدد بھی فراہم کی 1985 میں علاقائی تعاون برائے ترقی کے بنی اراکین پاکستان، ایران اور ترکی نے اقتصادی تعاون کی تنظیم کی بھی بنیاد رکھی اب اس کے رکن ممالک کی تداد دس ہو چکی ہے پاکستان اور ایران نے دوسرے چھے ترقی پذیر ممالک ترکی، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، مصر اور نائجیریا سے مل کر 1997 میں ایک اور تنظیم دی ایٹ کی بنیاد رکھی پاکستان میں توانائے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک ایران گیس پائپ لائن بچھانے کا مائدہ ہوا ہے جس کی تکمیل سے پاکستان میں توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے ایران نے حال ہی میں پاکستان کو ایک ہزار میگا وارٹ کی بجلی درامد کرنے کے لیے ایک سو ستر کلومیٹر لمبی لائن بچھانے کے لیے پچاس میلین جورو فرام کیے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان پاکستان تجارت کا خجم دوزار چودہ کے مطابق آٹھ سو ترینوے ملین ڈالر تھا پاکستان ہمیشہ سے ایران سے دوستی کا خواہ ہے امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی پاکستان ایران کی دوستی خوشگوار ہی دیکھنے کو ملے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا یوٹیوب چینل لرننگ آٹکمز ضرور سبسکرائب کریں اور کومیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں